مکتول نومان کے چچا اور چچی دیگر رشتہ دار اور خصوصاً محلے داروں نے انصاف کی اپیل کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نومان بزات خود ایک انتہائی شریف اور اچھا لڑکا تھا اس کو ضرور انصاف ملنا چاہیے مہرب دی جید ہے باقی تے سارا تسے سونی لیا دو دن جس طرح انہیں اندر لاش پاچھڑی ہے نا ساڑے کو نی برداش ہوئی چاہے مامے دا چاہے بھپید سانو انصاف چاہی دا اسی نہیں چاہنے کہ ساڑھا بچہ رول کے مرے ہے تی او رول دا ہی روے انہوں انصاف ملے گا تی اونو بھی سکون ہوئے گا کس طرح انہیں کیتا ہے کیتا ہے تانو بھی سارا پتا لگ گیا تی اونو انصاف چاہی دا اسی کہنے کہ ساڑھا بچے جس طرح دو دن ڈھانے چاہیے جتھے بھی پیار ہے جس طرح بھی رول ہے سانو انصاف چاہی دا اسی تا دے گئے انتظار کرنے تی ساڑے پر آدھی دو اٹنگاں سی تی اوندے چک چلی گئی ہے تی او دا کوئی پتا نکال نو نکل کے تی دوسرے نام کی کرے تی اسی صرف تا دے گئے انم انت کرانگے تی اوندے چاہیے تی اوندے چاہیے تی اوندے چھتے پر آدھی دو سے دین کچھنے تی اید دا ہش یار نے سی جیدھا ہے موسیقی 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 تاکہ اس فیملی کے لیے یہ تسلی کا باعث ہو کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بڑے صدمے کی بات ہے کیونکہ یہ خاندان ایماندار ہے جو کہ خدا کے ساتھ چلتا ہے اور اچانک یہ حادثہ اس خاندان کے لیے بڑا دکھ اور غم کا باعث ہے اور ایک بچے کو پروان چڑھانا اسے پالنا پوسنا ایک والدین کے لیے ایک بڑا خواب ہوتا ہے اور ان سارے خواب کو مٹی میں ملا کر انہوں نے اس گھرانے کے ساتھ جو زیادتی کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اس گھرانے کو انصاف دیا جائے تاکہ آئندہ سے کبھی بھی کوئی ایسی کو جرت نہ کرے تاکہ کسی کے گھر کا چراغ نہ بجایا جائے تمام تر معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر کے اندرات سے پہلے ہی ملزم کو پکڑ لیا تھا اور یقینا پولیس انصاف کے تمام تقاضے پورے کرے گی اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ تفتیش آگے بڑھائی نمان نمی لڑکا تھا اس کے اپنے کزنوں کے ساتھ ہی بھی رنجش تھی کسی بیسیک جتنے جب تک ہمیں پتا چلا کہ لڑکی بیچ میں تھی جس وجہ سے یہ رنجش چاہری تھی اس نے انہیں پلاننگ کر کے بلایا اور یہاں بلا کے ایک کو مردر ہو گیا دوسرا سخمی ہو گیا نہیں کارے خاصل ہی تو اکی بات نہیں مجھے بھی یہاں پتا چلا کہ یہ پھانے میں مختلی لوگوں کے کام کرتا تھا نومیڈیو بندہ ہے کسی کے کپڑے دلوا دیئے کسی کو بزار سے چائے لا دی اور سو دوسرا پہ لے کے چلا جاتا تھا لیکن یہ سب کچھ اس نے پلاننگ پہ کیا اور اس کو پکڑنے والا بھی آصف ہی ہے مارا انویسٹیگیشن کا جس نے اس سے چکر دے کے جنرل ہسپیٹل بڑھائے وہاں سے گرفتار کیا اس نے خود فائر کر کے وقوع اور بنانے کی کوشش کی نا کہ لڑائی میں مجھے بھی لگا ہے لیکن جب وہ میرے جو آصف بتا رہے ہیں اسے پتا چلا تو وہ بھام گیا سارا معاملہ پھر اسی نے جا کے اسے گرفتار کیا اور ساری بات کلیر کروا دی اس میں یہی بتایا نا کہ جب خود اس نے فائر مارا تو یہ گیا دونوں وقوعوں کی جب کال ہوئی تو سب جو آصف ہے وہ بھام گیا اس معاملے کو کہ یہ اسی نے خود درکت کیا اور اس نے چکر دے کے بلوا کے اسے وہاں سے گرفتار کر لیا اور یہ مان بھی گیا کہ اس نے کیا یہ وقوع کتیس کی رات کو اتوار کا دن تھا تو ہم یہ تھانا لیاقت آباد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے یہ خالد پرویز گیا کمرے میں بیک شائر پہ خالد پرویز کا کمرہ ہے تو پتہ چلا کہ جو بابن نامی لڑکا جس نے مدر کی ہے وہ اسے ٹی ایس ای ہے آصف انویسٹیکیشن کا اس کا کارے خاص ہے اس نے اس لاکے میں خوف و حراس پر لائیا ہوا تھا وہ لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ میں پولیس ملازم ہوں میں پولیس کا ملازم ہوں حالانکہ وہ پولیس کا ملازم نہیں ہے وہ اس کا ٹاوٹ ہے وہ جوتے پالش کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے چائے لانے کے لیے رکھا ہوا ہے پولش کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ فوٹو کاپی کرانے کے لیے رکھا ہے لیکن وہ یہاں سے اپنے اس نے قزن کو اس کو بلوایا یہاں پہ اس کو بلوا گے وہاں پہ آصف کے کمرے میں گیا اور کہتا ہوں بیٹھو میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں وہاں سے وہ پسٹل اٹھا گے لیا ہے اور پسٹل اٹھا گے لیا گے یہاں پہ فائر کی ہیں اور دو بندوں کو زخمی کی ہے ایک بندہ جو ہے وہ موقع پہ وہ اس کی ڈیتھ ہوگی ہے دوسرے کو اسپیٹل لے گی پھر وہ گھر گیا ہے گھر جا کے اس نے اپنے باپ ٹانگ پہ اپنے فائر لگایا فائر مار کے اس نے گئی مجھے کسی نے میرے پر قاتلان حملہ کی حالانکہ اس نے فلمی ڈراما کیا ہے وہ شلٹی تھا لیاکتاباد تھانے کا ٹی ایس ای جو ہے واسف اور آسف دونوں ایک ہی کمرے میں بیارتے ہیں وہ انویسٹیگیشن کے ٹی ایس ای اور ایک ایس ای ہے وہ اس کا شلٹی تھا انہوں نے اس کو سمجھے لیاکتاباد میں پولیس تھانے میں گنڈا پالا ہوا تھا جس نے اس کا اپنے آپ کو کیچ کی ہے پولیس کی شلٹی میں اس نے اپنے آپ کو کیچ کی ہے اس کو مٹر کر دیا معمولی سی غلط فہمی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی اور تنازعہ اس حد تک جا پہنچا کہ سگے کزن نے اپنے کزن کی جان لے لی پہلے غلط فہمی کو معاملات کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے یہ نہ ہو مبادہ غلط فہمی میں ہم کسی کی جان دینے اور اس قسم کے تمام تر لڑائی جھگڑوں کو معاشرے میں بیٹھ کر سلجھانا چاہیے تاکہ کوئی بڑی واردات عمل میں نائے پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد